بھگوان سیجی کے گھرے میں کون ہے سیس راگ جی کتنے مخ ہوگے ایک اجار سیس چڑے سیسارن ہے گوٹ گجانل بیل تبیلا اور سیجی سے پوچھا گیا آپ کے پتہ کون گولے بیدھی نے بنائے بھرمہ چٹرانن باپ کتہ کون ہوگے بھرمہ جی کتنے مخ ہوگے چھار پچانن آپ سیر جی سویم پنچ مخ شڑانن پوٹ اور کارچ کے جی کے چھے مخ دسانن چیلا گامان کے دس مخ مال بوا مودک پونی جب رضا ہے منجل کے دوار پر بھرمہ بھرات لے کے جاتے ہیں مال بوا مودک پونی پورسے سہج امیس اور دیکھے بولا بھیس میں چار بھراتی بھیسس چار بھراتی 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 بھرات ایک دن بسمی راما رہے تھے بھگوان سیو بسمی راما وقت سن کر کے آہی لوچن ماہی گری جھر کے بھگوان بسمی راما رہے تھے تو بسمی اٹھ کر کے اور کہاں جاتی ہے اہی مانی سرب کے لوچن ماہی آنکھوں میں چلی جاتی ہے تو سرب گسے میں ہو جاتا ہے اہی کی پھوکار لگی ساسی پے ساپ نے پھوکار ماری کہاں چندرمہ پر چندرمہ میں کیا ہے امرت تب امرت بوند گری سر کے تب اس میں سے امرت گرہ تو امرت جس کو مل جاتا ہے مرے ہوئے آدمی کو تو وہ جندہ ہو جاتا ہے تو بھگوان سیو کا جو آسن تھا وہ باگمبر کی چھال مرزیل تھی وہ تو جیسے ہی امرت گرہ سیر کھڑا ہو گیا جا کے اٹھے مل راج تبھی ننڈی بھگے یوں در کے بھگوان سر جی کے سواری ننڈی سر جی دور لگائے وہاں سے کبھی گنگ کہے سنسا اکبر گوری ہسی یوں یوں کر کے اکسما جیسے بھگوان سیر کھڑا ہوا تو بھگوان سیو کا بادن بر کھل جاتا ہے اور بھگوان سیو آجاتی ہے شاہی کی پلوگا اوٹ لے کرکے کبھی گنگ کا بھاو ہے کبھی گنگ کہے سنسا ہے اکبر گوری ہسی یوں کر کے ایسا دن رو بچانے والا کوئی اور نہیں ایسا دن رو بچانے والا کوئی اور نہیں ایسا دن رو بچانے والا کوئی اور نہیں